اس کے برعکس ایمان والا اگر اس کی زندگی میں کوئی غلطی ہو جائے گناہ کر بیٹھے فوراں ڈڑ جاتا ہے اللہ کی عذاب سے ڈڑتا ہے اللہ کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے اللہ کی پکڑ کا خوف ہوتا ہے یہ ایمان کی پہچان ہے امام حسن بصر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان کیا ہے ایمان دل میں پیوست ہو جائے ایمان دل میں بیٹھ جاتا ہے اور اعمال اس کی تصدیق کرتا ہے یہ ایمان تو جب دل میں ایمان ہوگا مضبور تو عمل کے ذریعے وہ ظاہر ہو جائے گا کیونکہ اعمال ایمان میں انکلوڈ ہیں یہی اہل سنوڈ الرحمات کا صحیح عقیدہ ہے ایمان میں اعمال ہے شامل عمل الگ چیز ایمان الگ چیز نہیں ہے بلکہ ایمان کا ایک حصہ ہے عمل اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس میں اس بات کی دلیل ہے جس حدیث شریف میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان ستر ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں سنیو بھی اپنے حدیثی بڑیت شریف الایمان بضعون سبعون شعبہ عالاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتة لآذاء عن الطرق ولا حیاء شعبت من الایمان مشہور حدیث او کمان قرص ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں ان میں سفسئن چی اور علا شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے اور سب سے نجلی اور ادنا شاخ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا ہے اور شرم و حیاء ایمان کا جز اور ایک حصہ ہے اس حدیث شریف میں رسول اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کیا فرمایا ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں پھر اس کے بعد عمل ذکر کیا نا قول اور عمل لا الہ الا اللہ کیا ہے یہ قول ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہاتھ یا پیٹ سے ہٹانا کیا ہے یہ عمل ہے تو یہ ایمان میں ہے نا عمل آپ نے فرمایا کہ ایمان کی ایک شاخ ہے یہ بھی اور حیاء دل کا عمل ہے جو کہ ایمان کا حصہ ہے تو اعمال ایمان میں انکلود ہے اور بھی بہت سالی دلیلیں اس کی اپنی جگہ ہے تو جب دل میں ایمان بیٹھ جائے تو پھر اللہ کا ڈر اور خوف ضرور ہوتا ہے جہاں انسان گناہوں کی زندگی گدار رہا ہے اور ڈر بھی نہیں ہے ایک تو گناہ کر رہا ہے غلط مزید غلطی ہے کہ ڈرتا بھی نہیں ہے تو یہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے ایمان والے کے دل میں ڈر رہتا ہے اور اس کے ایمان کے حساب سے ہوتا ہے ایمان زیادہ ڈر بھی اسی لئے دیکھئے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے کون تھے انبیاء رسول علیہ السلام آپ دیکھئے ان کی زندگیاں قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کے قصے بیان فرمایا ہے اور حدیثوں میں پیارے نبی ہم سب کے نبی نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے واقعات موجود ہیں جنتی رسول تھے نا ہمارے نبی در اور خوف کیسے تھا اللہ تھا نماز پڑھتے عذاب کی آیتیں آتی روتے اور آپ سے ایسی آواز آتی صحابہ بیان فرماتے جیسے ہانڈی میں پکنے کی آواز آ رہی ہے ہانڈی میں کوئی چیز پکا ہی جائے آگ پر تو اس میں آواز کیسے آتی ہے ایسی آواز رونے کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی تھے کب نماز میں عذاب والی آیتوں پر جب بزر ہوتا آپ کا تو یہ خوف اور یہ ڈر کیسے آیا ایمان سے آیا ایمان قوی نبی